ہلو دوستوں میڈیسن اینڈ جیسی یوٹیوب چینل میں آپ کا ایک بار پھر سے سوگت ہے آج کی اس ویڈیو میں ہم ٹوپیرامیٹ ٹیبلٹ کے بارے میں بات کریں گے جو کی مانسک بیماریوں کو ٹھیک کرنے کے لئے استعمال میں لی جانے والی ایک دبا ہے یہ دبا بچوں میں اور بڑوں میں دونوں میں دی جاتی ہے اس ویڈیو میں ہم جانیں گے کہ ٹوپیرامیٹ دبا کیا ہے کس طرح کی شمشیاں کو ٹھیک کرنے کے لئے استعمال کے یوچ کیا جاتا ہے کون کون سے برانڈ نیم سے یادہو مارکٹ میں اپلپد ہے کس دوز یا ماترہ میں یادہو مریج کو لینی چاہیے کون کون سے سائلڈ فیکٹ استعمال کے ہو سکتے ہیں اور ویڈیو کے لاسٹ میں ہم جانیں گے کہ استعمال کو لینے سے پہلے آپ کو کون کون سی وارننگز اور پرکوشن کا دھیان لکھنا چاہیے کمپلیٹ جانکاری کے لئے ویڈیو کو لاسٹا جرور دیکھئے گا اور ابھی تک آپ نے ہماری یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیس چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بھلا آئیکن کو ٹوچ کر کے آل پر جرور کر دیں تاکہ چینل سے ریٹیڈ نوٹفیکیسن سب سے پہلے آپ کو مل سکیں تو فرینڈز میں ہوں آپ کا دوست آرس کمار انواتی چلیے ویڈیو کو شٹارٹ کرتے ہیں تو فرینڈز سب سے پہلے جان لیتے ہیں کہ ٹوپیرامیٹ دوہ کیا ہے تو ٹوپیرامیٹ ایک انٹی اپلیپٹک یا انٹی کنول سینٹ دوہ ہے جو مرگی یا دوروں کی شمشہ کو ٹھیک کرنے کے لئے استعمال میں لی جاتی ہے اس کے علاوہ یہ دوہ کئی پرکار کی مانسک وادثانیوں کو ٹھیک کرنے کے لئے بھی استعمال میں لی جاتی ہے یہ دوہ برین میں نرب سیلز کی ایبنورمل اور ایکسیسیب ایکٹیوٹی کو کم کر کے سیجر کو کنٹرول کرتی ہے یعنی دور آنے کی شمشہ کو قابو کرتی ہے یہ دوہ آپ کو مارکیٹ میں ٹیبلیٹ فارم میں پچیس ایم جی پچاس ایم جی سو ایم جی اور دو سو ایم جی کی سٹینٹ میں مارکیٹوں مل جاتی ہے کسی بھی دوہ کا سیون بینہ ڈاکٹر کی شلائے کے بلکل بھی نہیں کرنا چاہیے کیونکہ بینہ ڈاکٹر کی شلائے کے کسی بھی دوہ کا سیون کرنا آپ کے لئے ہانی کارک ہو سکتا ہے نیش اس طبعہ کے یوجات کے بارے میں بات کریں تو جہاد ہے وہ کئی طرح کی مناطق سمجزیں کو ٹھیک کرنے کے لئے استعمال میں دی جاتی ہے جیسے tiếpلیپشی یعنی مرگی کی سمجزیں اس بحاری میں مریج کو مرگی کے دور آنے کی سمجزیں ہوتی ہے اس سمجزیں میں بھی یہ دوہ مریج کو دی جاتی ہے ساتھی مایگرین کی سمجزیں کو بھی ٹھیک کرنے کے لئے اس طبعہ کا یوج کیا جاتا ہے اس ویماری میں آپ کے سر کے ایک طرف کے حصے میں سے درد کی شمشہ ہوتی ہے اس شمشہ میں بھی جہدوہ مریض کو دی جاتی ہے ساتھی ایلکوہل ڈیپینڈنٹ سویشنگ میں جس میں مریض فیزیکلی اور مینٹلی طور پر پوری طرح ایلکوہل پر ڈیپینڈنٹ ہو جاتا ہے جس سے کارن مریض کو کئی طرح کی مانسک شمشہ ہوتی ہیں ان سب شمشہ میں بھی اس طبق یوز کیا جاتا ہے ساتھی چھوٹے بچوں میں لینوکس گیسٹورٹ سنڈروم کی شمشہ ہوتی ہے جو کی بچوں کو ہونے والی ایک گمبیر مرگی کے دورے کی شمشہ ہے جو کی تین سال سے لے کر پانچ سال کے بچوں میں دیکھنے کو ملتی ہے اس بیماری میں بچوں کو بچپن سے ہی مرگی کے دورے کی شمشہ ہونے لگتی ہے اس شمشہ میں بھی جہدوہ مریض کو دی جاتی ہے ساتھی بائیپولر ڈیسیج جو کی ایک مانسک بیماری ہے جو ڈیپریشن اور موڈ شوئنگ کی بجائے بنتی ہے اس بیماری میں مریض کبھی کبھی بہت زیادہ خوش اور کبھی کبھی بہت زیادہ دکھی محسوس کرتا ہے اور کئی بار خود کو یا دوسروں کو نقصان پہنچانے کے بارے میں توچنے لگتا ہے اس شمشہ میں بھی اس طبق یوز کیا جاتا ہے ساتھی ایٹنگ جو شورڈر یہ بھی ایک مانسک بیماری ہے اس بیماری میں مریض کھانا کھانے کے بعد بھول جاتا ہے کہ اس نے کھانا کھا چکا ہے اور بار بار کھانا کھاتا رہتا ہے اس شمشہ میں بھی اس طبق یوز کیا جاتا ہے ساتھی ڈاکٹرز اپنے ایکسپریئنس کے مطابق کسی اور پرکار کی شمشہ میں بھی آپ کو یہ دبا پرسکرائب کر سکتے ہیں اس لئے ڈاکٹر کی سلائے لینے کے بعد ہی اس طبق یوز کریں نیش اس طبق کے برانڈ نیمز کی بات کریں تو یہ دبا آپ کو آسانی سے اس کے جنرلک نیم topiramate نام سے مارکٹ ہو میل جائے گی اس کے علاوہ اس طبق کی اور بھی کئی برانڈ ہیں جو آپ کو الگ الگ نام سے مل جاتے ہیں جیسے topamak tablet, topirol tablet topage tablet, leptomat tablet topamat tablet یہ یا اس کے علاوہ اس طبق کے اور بھی کئی برانڈ ہیں جو آپ کو area اور ڈاکٹر کے مطابق کئی الگ الگ نام سے مل جاتے ہیں ان سب برانڈ میں مول دبا topiramate ہی ہوتی ہے نیش اس طبق کے دولوس کے بارے میں بات کریں تو یہ دوہ مریض کی age, weight اور condition کو دھیان میں رکھ کر ہی ڈاکٹر سطورہ پسکرائب کی جاتی ہے ایڈلز میں اس دوہ کے کومن دوش کے بارے ہم بات کریں تو مرگی جیسی سمجھا میں یہ دوہ شروعات میں آپ کو 25 ایمجی کی ٹیبلیٹ جن میں ایک بار دی جائے گی سانتی دوکٹر ہر اپتے اس دوہ کا دوش بڑھاتے ہیں جب تک کہ آپ کا دوش ایک ٹارگٹ دوش پر نہیں پہنچ جاتا ہے پھر اسی ٹارگٹ دوش کو آپ کو جب تک ڈاکٹر لینے کو بولتے ہیں تب تک آپ کو لینے پڑتا ہے ایکجامپل کی طور پر سمجھتے ہیں جیسے پہلے ہفتے آپ کو 25 ایمجی دبا دن میں ایک بار دی جارہی ہے تو پورے ہفتے آپ کو 25 ایمجی دبا دی جائے گی اس کے اگلے ہفتے آپ کا دوش بڑھا کر 50 ایمجی دن میں ایک بار دی جائے گا پھر اس کے اگلے ہفتے آپ کا دوش بڑھا کر 100 ایمجی پڑھے دی جائے گا پھر اس کے اگلے ہفتے آپ کو 150 ایمجی پڑھے دبا دی جائے گی پھر اس کے اگلے ہفتے 250 ایمجی دبا دی جائے گی ایسے ہی دیرے دیرے کر کے ہر ہفتے آپ کا دوش بڑھایا جاتا ہے جب تک کہ آپ ایک ٹارگٹ دوش پر نہیں پہنچ جاتے ہیں ٹارگٹ دوش پر پہنچنے کے بعد آپ کو جب تک ڈاکٹر نے دبا لینے کو کہا ہے تب تک آپ کو وہی ٹارگیٹڈ دوچ میں دبا لینی پڑتی ہے اسی طرح ڈاکٹر آپ کو الگ الگ طرح کی بیماری میں الگ الگ طرح سے بھی یہ دبا دے سکتے ہیں یا اگر ڈاکٹر آپ کو سسچینج ریلیج دبا دے رہے ہیں یا ایکسٹینج ریلیج دبا دے رہے ہیں دونوں طرح کی دباؤں میں آپ کا الگ الگ دوچ ہو سکتا ہے اس لئے ہو سکتا ہے ڈاکٹر کی سلائے لینے کے بعد اس دبا کا شے بند کریں ساتھ ہی بچوں میں بھی ڈاکٹر کی سلائے لینے کے بعد اس دبا کا شے بند کریں جان رکھیں یہ دبا pregnant woman اور breastfeeding mother کو بلکل بھی نہیں دی جاتی ہے اس کے علاوہ کسی بھی دبا کا شے بند بینا ڈاکٹر کی سلائے کے بلکل بھی نہیں کرنا چاہیے ایسا کرنا آپ کے لئے ہانیگارک ہو سکتا ہے نیچ اس دبا کے side fact کی بات کریں تو ضروری نہیں ہے کہ اس دبا کے side fact آپ میں نظر آئیں صرف کچھ ہی پیسنٹ میں اس دبا کے side fact نظر آتے ہیں جیسے اس دبا کے side fact میں آپ کو ڈیجینس یعنی چکر آنے کی شمشہ ہو سکتی ہے تھکان کی شمشہ ہو سکتی ہے ہاتھ میں ٹنگلنگ یا جنجنار کی شمشہ ہو سکتی ہے سلیپی نیش کی شمشہ ہو سکتی ہے لاؤس آب اپیٹائٹ کی شمشہ ہو سکتی ہے آپ کے جوائنٹ میں درد ہو سکتا ہے abnormal vision کی شمشہ ہو سکتی ہے یعنی آپ کو ٹھیک سے دکھائی نہیں دے گا stomach pain کی شمشہ ہو سکتی ہے یہ یا اس کے علاوہ کسی اور unwanted side fact سے اگر آپ کو problem ہوتی ہے تو سب سے پہلے یہ بات اپنے ڈاکٹر کو جروع بتائیں تاکہ یہ آپ کو further treatment دیا جا سکے اب جان لیتے ہیں کہ اس دبا کو لینے سے پہلے آپ کو کون کونسی warning اور precaution کا دھیان دکھنا چاہئے اگر آپ اس دبا سے allergic ہیں یا hyper sensitive ہیں تو اس دبا کا use نہ کریں اور یہ بات اپنے ڈاکٹر کو جروع بتائیں تاکہ ڈاکٹر آپ کو کوئی اور دبا پسکرائب کر سکے اپنی medical history کو چل دے دبائیوں کے بارے میں اپنی ڈاکٹر کو جروع بتائیں especially اگر آپ کو آنکھ میں کسی طرح کی شمشہ ہے kidney میں کسی طرح کی شمشہ ہے liver کی کسی طرح کی شمشہ ہے mental یا mood problem جیسے کہ depression جیسا societal thoughts کی شمشہ ہے lunges یا breathing problem کی شمشہ ہے long term diarrhea یا یعنی لمبے سمجھ سے آپ کو دست کی شمشہ ہے تو اس دبا کو لینے سے پہلے ان سب شمشہوں کے بارے میں اپنے ڈاکٹر کو جروع بتا دیں کیونکہ زیادہ ڈاکٹر ان سب بیماریوں میں یا دبا پسکرائب نہیں کرتے ہیں اس کے علاوہ کوئی اور دبا پسکرائب کر سکتے ہیں یا بہت ہی زیادہ ضرورت ہونے پر ہی یا دبا آپ کو پسکرائب کریں گے اس دبا کو لینے کے بعد آپ الکول کا شیون بلکل بھی نہ کریں ساتھ ہی ڈرائبنگ نہ کریں اور ہیوی مرسینری کا یوز بلکل بھی نہ کریں اس کے علاوہ اگر آپ ایک پریگنٹ بومن ہیں یا ایک بریس پیڈنگ مدر ہیں تو اس طرح کا شیون بنا ڈاکٹر کی سلائے کے بلکل بھی نہ کریں اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا بلکل بھی نہ بھولیں اور اگر آپ کو کسی طرح کی سمجھتے ہیں یا آپ کسی چیز کے بارے مجھ سے جاننا چاہتے ہیں تو ویڈیو کو نیچے کمنٹ کر کر مجھ سے پوچھ سکتے ہیں آپ سے پھر ملاقات ہوگی کسی اور ویڈیو میں تب تک کے لیے ٹیک کیئر موسیقی